اس کی جبان تو بہت کالی ہے یہ لائن آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیا ہوتی ہے کالی جبان اور کون وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جبان کالی ہوتی ہے تو جس نے بھی اس ویڈیو میں کلک کیا ہے اگر اس نے اس ویڈیو کو آنت تک نہیں دیکھا تو ٹھیک تین دن بعد اس کا ایکسڈنٹ ہو جائے گا اسے ایسا صرف سپنا آئے گا مطلب سپنے میں وہ خود کا ایکسڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو اب ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اگر غصے میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں برا بول دیتا ہے اور جو برا اس نے بولا ہے وہ برا اس انسان کے ساتھ گھٹت ہو جاتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اس کی جبان تو بہت کالی ہے کیونکہ جو بھی سبد یا وچن اس انسان کی جبان سے نکلتے ہیں وہ اکثر ریالٹی میں گھٹت ہو جاتے ہیں تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی جبان تو بہت کالی ہے لیکن اصلیت میں جس انسان کو لوگ کالی جبان والا بول رہے ہوتے ہیں اسے کئی بار خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ جو بھی اس نے بولا ہے وہ ایک دن گھٹت ہو جائے گا کیونکہ زیادہ تر کیسوں میں نہ تو وہ انسان کوئی بھگتا ہوتا ہے نہ ہی اسے کسی طرح کی صدی پرابت ہوتی ہے اوپر سے وہ سراب سگرٹ کا سیون بھی کرتا ہے لیکن جب بھی وہ کوئی بچن بولتا ہے تو اس کے بچے اکثر ستے ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ اس جنم میں بھلے ہی وہ انسان کسی بھی بھگوان کی بھکتی سادنا وغیرہ نہیں کرتا ہے لیکن پسلے جنم میں وہ انسان کسی نہ کسی دبی سکتی کا بھکت جرور رہا ہوتا ہے بھلے ہی اس جنم میں وہ پسلے جنم کی اسمرتیاں یعنی کی یاد داس بھول جاتا ہے کیونکہ انسان کو پسلے جنم کی یاد داس نہیں رہتی ہے تو اسے گیانت نہیں ہوتا کہ جو بھی وہ بول رہا ہے وہ ستے ثابت کیوں ہو جاتا ہے تو یہ تو رہی بات ان لوگوں کی جن کا اس جنم میں بھگوان سے کچھ خاص لینے دینا ہے نہیں لیکن جب بھی وہ کچھ برا وغیرہ بولتے ہیں تو ان کے وچن ستے ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایک لوگوں چپکا دیا جاتا ہے کہ اس کی جبان تو بہت کالی ہے جیسے میں اس جنم میں ہنمان جی یا پھر بھگوان سیو اینڈ کمپنی کا ایک چھوٹا سا بھکت ہوں لیکن اگلے جنم میں تو مجھے یہ یاد نہیں رہے گا کہ میں نے پسلے جنم میں ان دبی سکتیوں کی بھکتی کی تھی اور جو یہ دبی سکتیاں ہوتی ہیں یہ تو بھکت کی آتما سے جوائنٹ ہو جاتی ہیں مطلب اس جنم میں بھی اور اگلے جنم میں بھی اور اس کے اگلے جنم میں بھی تو گصے میں یا پھر آویس میں آ کر کبھی بھی کسی بھی دوسرے انسان کے لیے اتنا برا نہیں بول دینا چاہئے کہ اس کا سروناس ہی ہو جائے کیونکہ دوستو جب کوئی اسور اپنے بھکت سے پرسن ہوتا ہے اور وہ بھکت کوئی بھی وچن اپنی جوان سے نکالتا ہے تو وہ ساری سکتیاں اس کے وچنوں کو ستی ثابت کرنے میں لگ جاتی ہیں اور یہ سب سوکشم جگت کی ایک بیوستہ کے انترگت آتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ان بھکتوں کی جو دبیدرسٹی کے لیے کنڈلینی جاگرت کرنے کے لیے یا پھر صدی کے لیے پریاتنک کر رہے ہیں اسور کے پرتی بھکتی بھاو اگر سچا رہتا ہے ایک نسوارت بھاو سے کوئی بھکت اگر اپنے اسور کی بھکتی کرتا ہے تو اسے کبھی کبھی بہت ہی جلدی صدی یا دبیدرسٹی پرابت ہو جاتی ہے اور میں بھی ان میں سے ہی ایک ہوں مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بالا جی کے بھکت ہیں انہوں نے مجھ سے ایک دن بولا تھا کہ تمہارے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں اسور بہت جلدی تمہاری بات سن لیتے ہیں اور بیٹے کچھ دنوں میں میں نے تھرڈ آئی سے کچھ ایسے بھیانک ہاتھ سے دیکھے ہیں جو میں اس وڈیو میں نہیں بتا سکتا اور وہ گھٹیت ہوں گے کیونکہ پریورتن کا دور سرو ہو چکا ہے اور جو بھکتگن دبیدرسٹی یا پھر صدی کے لیے پریتن کر رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کبھی بھی آپ گصے میں آ کر کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ ایسا نہ بولیں کہ اس کے بعد وہ وچن آپ کے ستے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ پاپ کے بھاگیدار بن جائیں دیان رکھیں جو بھی وچن آپ کے ستے ثابت ہوتے ہیں وہ ہر وچن اپنی ایک قیمت لیتا ہے آپ کے پنی کرم کٹتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کے وچن ستے ثابت ہوتے ہیں تو اپنے پنی کرموں کو کسی اچھے کام کے لیے بچا کر رکھیں اور میں یہ جو وڈیو بناتا ہوں یہ صرف ان کے لیے بناتا ہوں جو بھکتی مارگ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جنہیں کچھ کچھ سنکیت ملنا سرو ہو گئے ہیں جنہیں بلکل ہی سنکیت نہیں مل رہے ہیں یا پھر وہ خالی فیشن کے لیے پوجا پارٹ کرتے ہیں تو انہیں یہ میرے ویڈیو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے نہ ہی یہ ان کے پلے پڑیں گے اگر کسی بھکت کی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے سروعاتی چرن میں جو بھی وہ بھکت بولتا ہے اس کے وچن ستے ثابت ہونا سروع ہو جاتے ہیں تو اکثر جو بھی لوگ سدھی کے لیے یا پھر دیبیدرسٹی یا پھر جسے تھرڈ آئی کہتے ہیں اس کے لیے پریتن کر رہے ہیں تو وہ اپنے بچنوں کا دھیان رکھیں گصے میں آ کر کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسا نہ بول دیں کہ اس کا نقصان ہو جائے ویسے سروعات میں تو کسی بھی بھکت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اگر اس کے بچن ستے ثابت ہونے لگ گئے ہیں یا پھر اسے سوپن میں جو دکھائی پڑنے لگا ہے وہ اس کے سامنے دوسرے دن یا کبھی فیوچر میں گھٹیت ہونے لگ گیا ہے تو اسے سمجھ جانا چاہئے کہ دیبیدرسٹی کھلنے کی اور وہ اگرسر ہو چکا ہے اس کا میں ایک ریال ایگزیمپل دینا چاہوں گا ایک کالی ماں کے بھگت ہیں پہلی بات ان کے پریوار والے بلکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کالی ماں کی بھکتی کرے تو اس کالی ماں کے بھگت کو اس کے گھر والے کچھ سناتے رہتے تھے اور اس نے جب گصے میں کچھ بول دیا تو وہ گھٹیت ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کے گھر والوں نے ہی اس سے کہنا سرو کر دیا کہ اس کی جوان تو بہت کالی ہے اس سے بچ کر رہنا ڈانٹ فگتو لائک سر اور سبسکرائب اور چک می ادھر ویڈیوز ہر ہر مہا دیو